السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سرتی کا موسم ہے اور سرتی کے موسم میں جو ہے وہ سرتی کا احساس کم کرنے کے لئے دل کرتا ہے کیوں نہ کچھ ایسا کھایا جائے جس سے سرتی کی جو شدت ہے اس کا احساس کم ہو جائے اور آج جس سے کہ میں موجود ہوں جگر چینیز ریسٹورنٹ پر اور جگر چینیز ریسٹورنٹ جو کہ جھنگ میں واقع ہے یوسف شاہ روڈ پر اور یہاں کی جو سرسوں کے تیل میں تیار جو مچری ہے وہ بہت یہاں کی جو ہے وہ فیمس ہے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ رہو کالے رہو جیسے کہا جاتا ہے اور کالے رہو کو جو ہے وہ یہاں پر میرینیٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر فرائی فش بھی یہاں پر تیار کی جاری ہے اس کے ساتھ یہاں پر فنگر فش بھی تیار کی جاری ہے بہت سارے وہ لوگ جو فنگر فش کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ فنگر فش کیسے تیار کی جاتی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ سارے معلومات میں آج کس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہاں کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ جگر چینیس ریسٹورنٹ کی یہاں کے جو مچھلی ہے فنگر فش ہے وہ بہت زیادہ فیمز ہے تو یہاں پر شک موسیقی موسیقی ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ یہاں شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا آپ فنگر فش کھانے کے لیے جگر چینیس ریسٹورنٹ آئیں تو کیسی مچھلی ہے یہاں کی الحمدللہ یہاں کی مچھلی بہت اچھی ہے اور ہمارے جو جھنکی جو ہمارے چنادرہ چنادرہ جل ہمارے ساتھ ہے ناں کی مچھلی تازہ فرش ملتے ہیں اور یہاں کے جو زیقہ اور بہت اچھا زیقہ نکار اچھا فنگر فش زیادہ اچھی لگتی ہے یا فرائی فش اچھی لگتی ہے کیونکہ یہاں پر خاص طور پر مچھلی تیار کر جاتا ہے مختلف دیسی ملتے ہیں ملتے ہیں سالوں کے ساتھ یہ ہمیں تو فنگر بھی مارشنلنگ اچھی ہے اور جو اس کو تکل سٹا بولتا ہے تکل سٹا بھی ان کا بہت اچھا ہے بسکل ہم چکر ہیں ان کے بلا ناغم چکر لگاتے ہیں یہاں کی اس کا بہت اچھا ٹیشن نکازہ کیونکہ سردی کا موسم اور دل کرتا ہے کیوں نہ مزے دار کچھ کھایا جائے اور ہیلتی کھایا جائے اس لیے پھر دل کرتا ہے کہ انہاں روٹین سے ہٹ کر کچھ کھا ہے جی جی الحمدللہ کیوں نہیں اکثر ہمارا ڈیلی بھی لنا پھر چکر لگتا ہے اور اب یہ مہت دوست ہمارے دن جو ہے کرتے ہیں ہماری سوغاد ان کی جنگ کی جو سوغاد ہے جنگ کی جنگچے چناب کی مچھی سے سوغاد ہماراں بہت اچھی سوغاد جنگ کی اور سردی کا یہ مشہور چیزیں جو گرمی جسم کے لیے مفید چیز ہے جی فش کھانے کا بلکل میرا بھی بڑا دل کر رہا ہے کیونکہ فش ہو اور پھر ہو وہ جگر چائنیس ریسٹورنٹ کی تو کھائے بغیر نہیں کوئی انسان رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں دیسی جو مختلف جو پارہ ایک ساتھ کے مسالے وہ بھی شامل کیے رہتے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اسے مطلب کچھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں فنگر فش تو وہ یہاں پر فنگر فش پر تیار کی جاتی ہے سول میں فنگر فش جو ہے اسے تیار کی جاتا ہے جبکہ کالے رہو میں فرائی فش جو ہے وہ تیار کی جاتا ہے اور دور طراز کے جھنگ کے نوائی علاقوں سے بھی لوگ کھانا یہاں پر پسند کرتے ہیں اور دور طراز سے یہاں پر آتے ہیں اور مل بیٹ کے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جو یہاں پر سرسوں کے تیل میں تیار جو فرائی فش ہے اس پر ہاتھ ساف کرتے ہیں